مرحبا سلام علیکم سٹورنٹس آج کے اس لیسن میں ہم یان کی سٹریندھ، کمفرٹ اور ٹویسٹ ریلیشنشپ کے حوالے سے دسکشن کریں گے اپنے پچھلے لیسن میں ہم نے یان کی سٹریندھ اور ٹویسٹ ریلیشنشپ کو ڈسکس کیا تھا جس میں ہم نے یان کی ٹینسل سٹریندھ جو کہ نہ صرف فیلمیٹ یان بلکہ سٹیپل یان کی ٹینسل سٹریندھ کے حوالے سے بھی دسکشن کی تھی اور دیکھا تھا کہ کس طریقے سے ٹویسٹ کا جو فیکٹر ہے وہ فیلمیٹ یان یا سٹیپل یان کی سٹریندھ کو افیکٹ کرتا ہے تو وہ جو ہم نے ریلیشنشپ دیکھا تھا ہم نے کہا تھا کہ اس ریلیشنشپ کو ہم سٹریندھ ٹویسٹ ریلیشنشپ کہہ سکتے ہیں اور وہ یہ والا ریلیشنشپ تھا جہاں ہم اپنے پریویس لیسن میں ڈسکس کر چکے ہیں اس میں ای وائی یان کی سٹریندھ ہے اور ای ایف فائبر کی سٹریندھ یا اس کا موڈولیس ہے اور ہم نے دیکھا تھا کہ فیلمیٹ یان میں صرف کاؤس کیر الفا کا فیکٹر کنٹریبوٹ کر رہا ہوتا ہے فیلمیٹ یان کی سٹریندھ میں اور سپانی یان میں کاؤس کیر الفا کے ساتھ ون مائنس کے کو سیکنڈ الفا کا فیکٹر بھی کنٹریبوٹ کر رہا ہوتا ہے سپانی یان کی سٹریندھ کے حوالے سے کاؤسکیر ایلفا فیلمنٹ یان کے حوالے سے ہے اور اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اگر ٹویسٹ کا انگل انکریز کریں تو فیلمنٹ یان کی سٹرنگز ڈیکریز ہوتی ہے جبکہ اگر سٹیپل یان ہو تو سٹیپل یان میں اگر ٹویسٹ انکریز کریں تو یہ اگر افیکٹر انکریز ہوتا ہے اور یان کی سٹرنگز ہمیں زیادہ ملتی ہے تو پرفارمنس کرائیٹیریا ٹویسٹ کے حوالے سے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اگر یان کی سٹرنگز کی بات کی جائے پرفارمنس کرائیٹیریا کے حوالے سے تو یان کی جو سٹرنگز ہے وہ ٹویسٹ کے انکریز کرنے سے انکریز ہوگی لیکن یان کی اگر پرفارمنس کی بات کی جائے تو یان کی پرفارمنس میں صرف اس کی سٹرنگز ہی نہیں آتی بلکہ اس کی اور بھی بہت ساری پراپرٹیز آتی ہیں جس میں کہ کچھ اس کی فنکشنل پراپرٹیز بھی ہوتی ہیں کہ یان سے جو پراؤڈکٹ بنائی جائے اس پراؤڈٹ کی فیزیولوجیکل کمفرٹ پروپٹیز کیا ہیں تو ٹویسٹ سے اگر یان کی سٹینٹھ ایمپروو ہوتی ہے ایک پرفارمنس کرائیٹیریہ ایمپروو ہوتا ہے تو اس کا اثر دوسرے پرفارمنس کرائیٹیریہ پر یعنی کہ یان سے بننے والی پراؤڈٹ کی کمفرٹ پروپٹیز کے اوپر کیا اثر ہوگا اس پرفارمنس کرائیٹیریہ کو بھی ہم اپنے پچھلے لیسن میں تھوڑا سا ڈسکس کر چکے ہیں جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ یوزر جو ہے اس کے لیے پرفارمنس ہی ہوتی ہے زیادہ تر ظاہری ہوتی ہے کہ پروڈکٹ جو ہے اس کی فیل کیسی ہے اس کی ایستیٹیک ویلیو کیا ہے اور اس کا ہینڈل کیا ہے سافٹ ہے ہارش فیل ہے سافٹ ہے جبکہ ٹیکنیکلی اس کی جو پرفارمنس ہے اس پہ بھی ڈیبینڈ کرتی ہے کہ اس کی پیلنگ ریزیسٹنس کتنی ہے پیلنگ اس کے اوپر ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی یا اس کی دائمینشنل سٹیبلٹی کیا ہے بیگنگ لوزنس پنی ہے اس نے تو یہ ڈیفرنٹ پرفارمنس کرائیٹیریہ ہیں اور پرفارمنس کرائیٹیریہ جو ہیں وہ کسی ایک فیکٹر کے حوالے سے اس کی ریکوائرمنٹ کانفلیکٹنگ بھی ہو سکتی ہیں اور اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا ٹیویسٹ کو جس کو آج ہم زیادہ ڈیٹیئر میں ڈسکس کریں گے کہ پرفارمنس کرائیٹیریہ میں اگر سٹرنٹ ایک کرائیٹیریہ ہے تو کمفورٹ ایک دوسرا کرائیٹیریہ ہے تو اگر ٹیویسٹ کے انکریز کرنے سے سٹرنٹ انکریز ہوتی ہے جیسا کہ ہم نے یہاں پہ دیکھا تھا کہ سپانی یہاں میں ٹیویسٹ کو انکریز کریں تو سٹرنٹ انکریز ہوتی ہے تو کیا ٹیویسٹ کے انکریز کرنے سے کمفورٹ پروپرٹیز بھی انکریز ہوتی ہیں اگر نہیں تو کیا اس میں کوئی بیرنس یا ٹریڈ آف یا اپٹیمم لیول ہم فائل کر سکتے ہیں تو اس حوالے سے ہم یان کی سٹریندھ کو اگر اپٹیمم ٹویسٹ لیول کے اگینسٹ ڈرا کریں گریفیکلی تو ہوریزنٹل ایکسز میں ہمارے پاس اپٹیمم ٹویسٹ لیول ہوگا اور ورٹیکل ایکسز کے اوپر یان کی سٹریندھ ہوگی تو بلکل ایکسٹریم لیفٹ کے اوپر ہمارے پاس جو کیس ہے وہ یہ ہے کہ یان کے ایکسز کے الانگ جو فائبرز ہیں ان فائبرز میں ٹویسٹ لیول زیرو ہے اور زیرو ٹویسٹ لیول کا مطلب یہ ہے کہ فائبرز یان ایکسز کے الانگ پیرلل اریند ہیں جیسا کہ یہاں پہ ایمج میں شو کیا گیا ہے تو جب یہ پیرلل ہوں گے تو ان کے اوپر تھوڑی سی بھی فورس لگے گی سٹرچ لگے گا تو یہ ریزسٹنس تو سلیپج نہیں دیں گے یہ سلیپ ہو جائیں گے اور یان کی سٹریندھ بلکل نہیں ہوگی تو زیرو ٹویسٹ لیول کے اوپر یان کی کوئی سٹریندھ نہیں ہے یہ ٹویسٹ لیول جیسے جیسے ہم انکریز کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یان کی سٹریندھ بھی انکریز ہونا شروع ہو جاتی ہے لیکن اب اگلا قویسٹن یہ ہے کہ کیا ٹویسٹ کو انکریز کرتے جائیں تو یان کی سٹریندھ انکریز ہوتی جائے گی تو اس کی ایکویلیمٹ نہیں آئے گی تو اس کا انصر یہ ہے کہ ٹویسٹ کے انکریز کرنے سے یان کی جو سٹنٹ ہے وہ ایک لیول تک انکریز کرتی ہے اس کی کیا ریزن ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ یان کی جو سٹنٹ ہے سٹیپلس پانی یان کی سٹنٹ وہ صرف اکیلے ٹویسٹ کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کر رہی بلکہ ٹویسٹ کے ساتھ ساتھ فائبر کی اپنی سٹنٹ کے اوپر بھی ڈیپینڈ کر رہی ہے تو اگر فائبر کی سٹنٹ بھی کنٹریبیوٹ کر رہی ہے یان کی سٹنٹ میں تو جب ٹویسٹ ایک لیول سے زیادہ بڑھ جائے گا تو جو فائبر کی سٹرینگت ہے وہ کنٹریبورٹ کرنا کم کر دے گی چھوڑ دے گی کیونکہ ایک ٹویسٹ جب ایک لیول سے زیادہ بڑھے گا تو فائبر بزاتے خود ڈیمج ہونا شروع ہو جائیں گے اور ڈیمج فائبر نے یان کی سٹرینگت میں کیا کنٹریبورٹ کرنا ہے تو یہ ڈائیگرام میں بتاتی ہے کہ یان کی سٹرینگت آلو کہ وہ ٹویسٹ کے اوپر ڈیبینڈ کرتی ہے لیکن اس میں ٹویسٹ کا ایک آپٹیمم لیول اگزیسٹ کرتا ہے کہ جہاں تک اگر ٹویسٹ انکریز کیا جائے تو سٹرینگت اینپروو ہوتی ہے اس سے آگے اگر ٹویسٹ کو لے کے جائے جائے تو سٹرینگت چاہے وہ ڈیگریز ہوتی ہے اب یان کے سٹرکچر کے حوالے سے ہم نے دو ایکسٹرینز دیکھیں ایک یہ کہ زیرو ٹویسٹ ہے جب زیرو ٹویسٹ ہے تو کسی قسم کی کوئی بائنڈنگ فورس وہ یان میں یا فائبرز کے درمیان اگزیسٹ نہیں کر رہی تو جب وہ نہیں اگزیسٹ کر رہی تو فائبرز کی سلیپج بہت زیادہ ہے اور دوسرا یہ کہ انکریز جب ہم ٹویسٹ انکریز کرتے ہیں تو انٹر فائبر کانٹیکٹ انکریز ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جب ہم یان کو سٹرینگت کریں یا اس کے اوپر کوئی فورس اپلائی کریں تو depending upon ٹویسٹ لیول اس فورس کو سب سے پہلے انٹر فائبر فریکشن کو اوبرکم کرنا ہے یعنی کہ پھر اگر یان بریک ہوگا یا سلیپج ہوگی تو اس سلیپج سے پہلے جو اپلائیڈ فورس ہے جو سٹرینگ فورس ہے اس کو انٹر فائبر فریکشن جو کہ ٹویسٹ کی وجہ سے امپروو ہو چکی ہے پہلے اس کو اوبرکم کرنا ہے پھر سلیپج ہوگی پھر یان بریک ہا پورا تو اس طریقے سے تو اگر اس کو انکریز فردر انکریز کرتے جائیں تو یان کے اندر سیلف لاکنگ ایفیکٹ آجاتا ہے یعنی کہ یہاں پہ زیرو ہے آپ نے ٹویسٹ انکریز کیا سٹرینگٹ انکریز کرنا شروع کی فردر انکریز کیا فردر انکریز ہوئی اور اس فردر انکریز کرنے کے ساتھ ساتھ یان کے سٹریکچر میں ایک سیلف لاکنگ ایفیکٹ جو ہے وہ آجاتا ہے وہ جو سیلف لاکنگ ایفیکٹ ہے وہ وہ یعن کو فردر سٹرنٹ دیتا ہے لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کا ایک اپٹیموم لیبل آ جاتا ہے جس کے بعد وہ ڈکریز کرنا شل کر دیتی ہے تو جو سٹرنٹ ہے اس کا ڈکریز کرنے کی ریزن کیا ہوتی ہے ریزن یہ ہوتی ہے کہ جو فائبرز ہوتے ہیں وہ یعن ایکسس سے اس کی انکلینیشن زیادہ ہو جاتی ہے اور اس کی انکلینیشن زیادہ ہونے کی وجہ سے جو فائبر کی کنٹریوشن ہے یعن کی سٹرنٹ میں وہ کام ہونا شروع ہو جاتی ہے تو ابھی ہم نے جو یعن کی سٹرنٹ کے حوالے سے ٹویسٹ اور یعن کی سٹرنٹ میں گراف دیکھا اس گراف کو اگر ہم اس یوکیشن کے حوالے سے دیکھیں تو وہ گراف بیسیکلی دو کمپوننٹس سے ملکے بنتا ہے یعنی کہ اس میں یہ جو کرب ہم نے پچھلے گراف میں دیکھی جو پریویس کرب تھی یہ والی وہ کرب بیسیکلی دو کمپوننٹس سے ملکے بنتی ہے ایک کمپوننٹ وہ ہے جو یہاں سے انکریز ہونا شروع ہوتا ہے اور وہ انکریز کرتا جاتا ہے اور ایک کمپوننٹ یہ ہے جو ادھر کو انکریز کرتا ہے یعنی کہ کم ٹویسٹ کے لیول کی طرف انکریز کرتا ہے اور وہ ادھر تک آتا ہے تو وہ جو دو کمپوننٹ ہیں وہ اس گراف میں آپ کو نظر آ رہے ہیں یعنی کہ ایک تو وہ والا کمپوننٹ ہے جو اگر ٹویسٹ لیول زیرو ہے تو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے کالوالے لیسن میں بھی یہ ڈسکس کیا تھا کہ سٹیپل یان کی سٹرنگ میں دو فیکٹرز ہیں جو کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ دونوں فیکٹرز اگر ہم کالوالی سلائیڈ پہ جائیں پیشلے لیسنوں کی سلائیڈ پہ جائیں تو یہ دو فیکٹرز ہیں ایک تو کنٹریبیوشن آف فائبر سٹرنگٹ to یان سٹرنگٹ اور دوسرا کنٹریبیوشن آف ریزیسٹنس to فائبر سلی پچھ ان یان سٹرنگٹ یہ دو فیکٹر ہیں جو کہ یان کی سٹرنگٹ میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں اب ان دونوں فیکٹرز کے اوپر سٹیپل سپانی یان میں جو ٹویسٹ ہوتا ہے اس کا کیا اثر ہوتا ہے ان دونوں کے اوپر اپوزٹ اثر ہوتا ہے یعنی کہ اگر ٹویسٹ کو انکریز کریں گے تو یہ والا فیکٹر ڈیکریز کرتا جائے گا لیکن ٹویسٹ کے انکریز کرنے سے یہ والا فیکٹر انکریز کرتا ہے لیکن شروع میں ہمیں یہ والا فیکٹر چاہیے ہوتا ہے کیونکہ اکیلا یہ فیکٹر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ فائبر بزاتے خود جتنا مرضی سٹرانگ ہو جائے جب تک وہ سلیپو جو نہیں رکھ پائے گی تب تک یہاں میں سٹرانگٹ نہیں آئے گی تو یہ والا فیکٹر بھی پھر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ اہم ہوتا ہے یان کی سٹرانگٹ کے حوالے سے تو یہ والی جو کرو ہے سٹرانگٹ اور ٹویسٹ والی کرو یہ بیسیکلی دو کروز سے ملکے بنتی ہے اس میں ایک پورشن وہ ہوتا ہے جو کہ ریزسٹنس ٹو فائبر بریکج کا ہوتا ہے کہ یعنی کہ ٹویسٹ لیول اگر زیرو ہے تو زیرو لیول کے اوپر فائبرز یان کے ایکسس کے الانگ پیرلل ارینجمنٹ ہیں اور اس پیرلل ارینجمنٹ میں فائبر جو ہے وہ اپنی فل سٹرانگٹ کنٹریبوٹ فل سٹرانگٹ کی کنٹریبوٹ کرنے کی آفر کرتے ہیں چونکہ سلیپج بہت زیادہ ہوتی ہے اس لیے اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا اور اس زیرو لیول اگر ٹویسٹ کے اوپر فائبر کی جو کوہیزن ہے یعنی کہ ریزسٹنس تو سلیپج ہے وہ بلکل کم ہوتی ہے وہ بلکل سیرو ہوتی ہے تو یہ والا فیکٹر دومینٹ کرتا ہے یہ والا فیکٹر زیادہ ہو کہ بھی یعن کو کوئی سٹرانگٹ نہیں دے پاتا تو اب یہ ریزسٹنس کو امپروو کرنے کے لیے فائبر کوہیزن کو امپروو کرنے کے لیے انکریز کرنے کے لیے ہم ٹویسٹ کو انکریز کرتے ہیں تو جب ٹویسٹ کو انکریز کرتے ہیں تو ٹویسٹ کے انکریز کرنے سے یہ جو ایکویشن ہے جو ہمیں ٹینسل سٹرانگٹ دے رہی ہے یعن کی اس میں یہ والا ہی جو کرب ہے یہ یہ والا فیکٹر ہے اور یہ انکریزنگ فیکٹر ہے یعنی کہ ٹویسٹ کے لیول کے انکریز کرنے سے یہ انکریز ہوتا ہے اور یہ والا جو فیکٹر ہے یہ والا فیکٹر ہے کہ ٹویسٹ کے لیول کے انکریز کرنے سے یہ والا فیکٹر ڈیکریز ہوتا ہے اور یہ ڈیکریز کنٹری بوٹ کرتا ہے یعن کی سٹرنگ تو جب یعن کی سٹرنگ کی بات کریں سٹیپل سپون یعن کے حوالے سے تو ٹویسٹ کے انکریز کرنے سے جو فائیبر کی کوہیین ہے وہ ٹویسٹ کے انکریز کرنے سے انکریز ہوتی چلی جاتی ہے اور جو ریزسٹنس ٹو فائیبر وہ ڈیکریز ہوتی جاتی ہے یعنی کہ جب فائیبرز پیرلل ہیں یعنی کی ایکسس کے علانگ تو ان کی ریزسٹنس ٹو بریکج میکسیمم ہے لیکن جب ٹویسٹ دیتے دیتے ٹویسٹ ایک لیول سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو وہ فائیبرز کہ وہ اوپر سٹریچ اتنی آ جاتی ہے کہ وہ فائبرز خود بریک کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کی یان کی سٹرنگت میں کنٹریبوشن کام ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے فیبر کی ریزیسٹنس ٹو بریکج ٹویسٹ کے انکریز کرنے سے دیکھرز ہوگی اور فائبرز کی ریزیسٹ ٹویسٹ کے انکریز کرنے سے انکریز ہوگی تو چونکہ یان کی سٹرنگت میں یہ دونوں کنٹریبوشن ہیں تو ان کنٹریبوشن کے حوالے سے ایک اپٹیمم لیول فیٹویسٹ کا آتا ہے جہاں پہ کہ ہمیں ایک اپٹیمم لیول ملتا ہے جہاں پہ فائبر کی ریزیسٹنس ٹو بریکج بھی ریزینیبل ہو اور فائبرز کی ریزیسٹنس ٹو بریکج بھی ریزینیبل ہو اور دونوں میکسیمم کنٹریبوشن کرنے سے اس لیول سے جب آپ آگے جائیں گے آگے جانے کے بعد یہ جتنا یان کی سٹرنگت میں کنٹریبوشن کر سکتا ہے انکریز کر سکتا ہے اس سے زیادہ ڈکریز یہ فائبر کی بریکج اس کو میں اس کنٹریبوشن کرتی ہے تو یہاں کسی ٹرنگ ڈکریز ہونے شروع ہو جاتی ہے تو اسی چیز کو ایک سٹرنگت دیا ہے کہ اللہ ٹویسٹ ریزین ان وچ دہ ایفیکٹ آف فائبر کوہیزن کہ یہ جو لو ٹویسٹ ریزین ہے اس لیول سے اس آپٹیمم لیول سے ادھر کا جو ریزین ہے لیفٹ کا جو ریزین ہے اس کو آپ لو ٹویسٹ ریزین کنسیڈر کر سکتے ہیں تو اس لو ٹویسٹ ریزین میں جو فائبر کی کوہیزن ہے یعنی کہ یہ والا آوٹ ویز دیٹ آف ابلیکٹی یہ ابلیکٹی کو کیا جو اثر ہے اس کو آوٹ وی کر دیتا ہے اب ابلیکٹی کیا ہے ابلیکٹی یہ ہے کہ فائبر جب یان کے ایکسس کے آلاؤنگ پیرلل آرینج ہیں تو اس میں ابلیکٹی نہیں ہے یعنی کہ یہ کسی ابلیک آنگل کے اوپر آلائن نہیں ہے یان کے ایکسس کے آلاؤنگ ہم نے ٹویسٹ دینا شروع کیا تو یہ فائبر یان کے ایکسس کے آلاؤنگ ایک آنگل پہ آگئے اور اس آنگل پہ ہونے کو ابلیکٹی کہتے ہیں جیسے جیسے یہ ٹویسٹ آنگل انکریز کرے گا یہ ابلیکٹی یعنی کہ یان کے ایکسس سے فائبر کا پرہ ہٹتے جانا یہ زیادہ ہوتا جاتا ہے یعنی کہ ابلیکٹی زیادہ ہوتی جاتی ہے تو یہ ابلیکٹی جو ہے یہ زیادہ ہونے سے فائبر کی جو اپنی سٹرنگ کی کنٹریبوشن ہے وہ کم ہو جاتی ہے لیکن لو ٹویسٹ ریجن میں یعنی کہ اس ریجن میں کیا ہے کہ اس ریجن میں جب ہم ٹویسٹ انکریز کرتے ہیں تو فائبر کی جو کوہیزن ہے وہ گریٹر کنٹریبوشن کرتی ہے اور یعن کی سٹرنگ سے زیادہ ہوتی ہے لیکن جب ہائی ٹویسٹ ریجن میں جاتے ہیں آپٹیمم لیول سے رائٹ ہینڈ سائیڈ والا جو ریجن ہے وہ ہائی ٹویسٹ ریجن ہے اس میں جب جاتے ہیں تو فردر انکریز ان کوہیزن نو لانگر پروڈیوسز ان انکریز ان سٹرنگ بیکاز آف دا اوور ویلونگ ایفیکٹ آف فائبر ابلکٹی کہ فائبر ابلکٹی کی وجہ سے جو ریجنس آف فائبر ٹو بریکیج ہے کہ فائبر کے اوپر جو ٹویسٹ کی وجہ سے سٹرنگ فورس لگ رہی ہے وہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ فائبر خود ڈیمج ہونا شروع ہو گیا اور فائبر کی ریجنس آف فائبر ٹو بریکیج ختم ہو گئی اور وہ اب یان کی سٹرنگ میں لیس کنٹریبور کر رہے تو اس طریقے سے ان دونوں کروز جو انٹرسیکشن ہے وہ ہمیں ایک اپٹیمم پوائنٹ دیتا ہے اور یہ اپٹیمم پوائنٹ ہم نے پچھلی کرو میں دیکھا جو یہ بری کرو تھی یہ بری کرو کے یان ٹویسٹ اور یان سٹرنگ میں ایک اپٹیمم لیول اگزیسٹ کرتا ہے تو یہ بیسیکلی دو کروز کے انٹرسیکشن سے ملکے ہمیں وہ کرو ملی تھی اب ہم دیکھتے ہیں سٹرنگ کمفور ٹویسٹ ریلیشنشپ کے حوالے سے کہ اگر ٹویسٹ کو انکریز کیا جائے تو اس کے یان کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے تو ٹویسٹ کے انکریز کرنے سے یان کی جو فیل ہے وہ تھوڑی ہارش ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ اس ہارش فیل کو یان کے ہائٹ لیول اگر ٹویسٹ کو کریپ کلوتھ پروڈیوس کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے ہمیں کریپ کلوتھ کے بارے میں پتا ہے کہ ایسا کلوتھ جس کی سرفس کے اوپر ایک سرفس پیٹرن زیادہ اوبر ٹویسٹنگ کے وجہ سے پروڈیوس ہوتا ہے ایک ہارش سی فیل آتی ہے وہ بھلا جو فیبرک ہے اس کو کریپ فیبرک کہتے ہیں اور وہ کریپ فیبرک ہائیلی ٹویسٹڈ یان سے بنتا ہے تو ہمیں ٹویسٹ اوبر ٹویسٹ ہم تب دیتے ہیں جب ہماری ریکوائرمنٹ ہی یہ ہو کہ ہم نے کریپ فیبرک بنانا ہے لیکن اگر ہم نے نیٹڈ فیبرک بنانے ہے تو نیٹڈ فیبرک کے لیے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ اس کی سافٹ فیل ہو تو اس کے لیے سافٹ فیلنگ کے لیے ہمیں یان میں ٹویسٹ کا لیبل کم رکھنا پڑتا ہے تاکہ فیبرک کی جو فیل ہے وہ سافٹ آئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو یان کی سٹرنگت میں انکریز ہوتا ہے ٹویسٹ کے ذریعے سے وہ سافٹ نیس کے ایکسپنس پہ آتا ہے یعنی کہ اگر ہم یان کی سٹرنگت ٹویسٹ کے ذریعے سے انکریز کریں گے تو ہم سافٹ نیس کو سیکریفائز کریں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے ابھی جو ڈسکس کیا ہے کہ آپٹیموم ٹویسٹ لیبل اگزسٹ کرتا ہے یان کی سٹرنگت کے حوالے سے تو it means کہ آپٹیموم ٹویسٹ لیبل اگزسٹ کرے گا فائبر کی یان کی کمفرڈ کے حوالے سے بھی اور یہ جو آپٹیموم لیبل یان کی کمفرڈ کے حوالے سے ہوگا یہ آپٹیموم لیبل یان کی ٹویسٹ کے حوالے سے جو آپٹیموم لیبل ہے اس سے ڈیفرنٹ ہوگا تو یہ دو ڈیفرنٹ لیبل آف ٹویسٹ ہیں آپٹیموم ٹویسٹ چاہیے فائبر کی پرفارمس کے حوالے سے جو پرفارمس ہے چونکہ وہ دو طرح کی ہے ایک سٹرنگت کے حوالے سے ایک کمفورٹ کے حوالے سے تو جو سٹرنٹ کے حوالے سے پرفارمنس ہے اس کے لیے اپٹیموم ٹویسٹ لیول اور ہے جو کمفورٹ کے حوالے سے پرفارمنس ہے اس کے لیے اپٹیموم ٹویسٹ لیول کچھ اور ہے اور یہ جو قرب ہے یہ میں بتا رہی ہے کہ سٹرنٹ اور ٹویسٹ کا ریلیشنشپ کے سٹرنٹ کے حوالے سے اپٹیموم ٹویسٹ لیول کیا ہے اور کمفرڈ کے حوالے سے اپٹیممٹوست لیول کیا ہے تو یہ چونکہ Aww تو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کہ جو سٹرینٹ کے حوالے سے اپٹیممٹوست لیول ہے وہ کمفرڈ کے حوالے سے جو اپٹیممٹوست لیول ہے اس سے زیادہ ہے یعنی کہ میکسیموم سٹرینٹ ہمیں یہاں کی گریٹر پر لیول کے اوپر جا کر اچیو ہوتی ہے جبکہ کمفرڈ کی اپٹیمم پروپرٹیز ہمیں جب چاہیے ہوں آپٹیموم لیوبل ہے اس سے کم رکھنا پڑتا ہے کیونکہ یہ ٹویسٹ ویسٹ کا ایمپیکت بتا رہا ہی عوار دکتل ریلیشنشپ ہے اور یہ وہ ویقرب ہے جو سٹرنگت ہر ہے تو اس کا کامپٹیموم لیول یہ ہے تو سٹرنگ بخ Bern آگر ایرہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کمپورت کے حوالے سے ہمارا جو ٹویسٹ لیولو ہوگا وہ سیٹننٹ سٹرنٹ کے حوالے سے جو ٹویسٹ لیولو ہے اُس سے کم ہوگا تو اکسیسیو ٹویسٹ سے سٹیفر یان بنے گا سٹیفر یان جو ہے اس کی پروزٹی جو ہے وہ کم ہوگی کیونکہ ٹویسٹ کے انکریز کرنے سے یان کی جو کمپیکنس ہے وہ بڑھ جائے گی اور یان کی جو فائبرز کی جو کمپیکنس ہے وہ اگر بڑھ جائے تو یان کی پروزٹی کم ہو جاتی ہے اور ہم نے فائبرز کی کمپیکٹنس کا یان کے سٹرکچر کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے اس کے اوپر ایک پورا ڈیڈیکیٹڈ لیکچر اس مڈیول کے شروع میں لیا تھا جس میں ہم نے ذکر کیا تھا یہ ڈسکس کیا تھا کہ فائبر کی جو کمپیکٹنس ہے وہ اگر زیادہ ہو جائے تو اس کا اس کے زیادہ یا کم ہونے سے یان کی جو پروپٹیز ہیں ان کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے اور مختلف اپلیکیشن کے حوالے سے بھی ہم نے ڈسکیشن کی تھی کہ فائبر کی کمپیکٹنس کا یان کی پروپٹیز پہ اور پھر اس کے ذریعے سے یان سے بننے والی پروڈٹ کی پروپٹیز کے اوپر کے اثر ہوتا ہے یہ ہم پیچھلے لیسن میں بڑی دیل میں ڈسکس کر رہے ہیں تو یہاں پہ تھوڑا سا ریفریش کہ ایکسیسیو ٹویسٹ جو ہے وہ یان سٹیفر بنائے گا اور سٹیفر یان کا مطلب دوسرا یہ کہ یہاں میں جو پروزٹ ہی ہے وہ کم ہو جائے گی کیونکہ فائبرز تو ٹویسٹ ہے وہ فائبرز کی کمپیکٹنس کو نہیں انہیس کر دے گا اس سے جو ویرر کی کمفرٹ ہے وہ تھوڑی کم ہو جائے گی کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ جو کمفرٹ ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ جو آپ کا ٹیکسٹائل ہے جو آپ کی کلوڈنگ ہے وہ ویرر کے جو باڈی ٹمپریچر ہے یا اس کی جو باڈی کنڈیشنز ہیں ان کا انوائرنمنٹ کے ساتھ ایکسچینج کیسا ہے یعنی کہ اگر گرم ویدر ہے تو باڈی کی ہیٹ کو جو کلوڈنگ ہے وہ انوائرنمنٹ میں ڈسیپیٹ کرنے کے لیے کے حوالے سے کیا رول پلے کر رہی ہے اور اگر بام کولڈ ویدر ہے تو باڈی کی ہیٹ کو باہر کے انوائرنمنٹ سے پریزرو کرنے کے لیے کلوڈنگ کیا رول پلے کر رہی ہے کمفرٹ یہ ہوتی ہے اور اس میں پھر یعن کی پروزٹی اور پھر جو پروجٹ ہوتی ہے اس کی پروزٹی کی رول پلے کرتی ہے تو اگر اس پروزٹی کو ہم یعن کا ٹویسٹ لیبل زیادہ کر کے اس کو ڈیکریز کر دیں پھر اس کے حدیجے میں جو پروڈپٹ بنے اس کی بھی جو پروزٹی ہے اس کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے اس کی جو ائر پری موبیٹی ہے وہ کام ہی زیادہ ہوجاتی ہے ٹویسٹ کے کام ہی زیادہ ہونے سے کمپیکٹنس کے کام یا زیادہ ہونے سے تو اس طریقے سے ویر اور جائے اس کی بھی کمفرٹ یا ڈس کمفرٹ افیکٹ ہوتی ہے اب اگر ہمیں ٹویسٹ کا لیول ویری کرنا ہو تو کون کون سی اپروچز ہو سکتی ہیں یعنی کہ ہمیں پتا ہے کہ ٹویسٹ کا لیول انکریز کرنے سے اسے ٹرنگت انکریز ہوتی ہے لیکن ٹویسٹ کا لیول انکریز کرنے سے کمفرٹ ڈکریز ہوتی ہے اب کیا ہم کوئی ایسی اپروچ اختیار کر سکتے ہیں جس کے ذریعے سے ہمارا ٹویسٹ بھی ہمیں کم دینا پڑے اور کم ٹویسٹ دے کے سٹرنگت ہمیں پوری مل جائے اور یعن کی کمفرٹ پروپرٹیز بھی ایکسیلنٹ ہوں تو اس حوالے سے مٹیریل کی جو سیلیکشن ہے اس کا جو رول ہے وہ بڑا کی ہو جاتا ہے کہ فائبر کو پروپر فائبر کی سیلیکٹ کر کے یعن کی آپٹیمم سٹرنگت بھی لی جا سکتی ہے اور یعن کی جو کمفرٹ پروپرٹیز ہیں ان کو بھی آپٹیمم بنایا جا سکتا ہے تو مٹیریل کی سیلیکشن کا رول فائبر کی یعن کی سٹرنگت اور یعن کی کمفرٹ کے اوپر کیا ہوتا ہے یہ اس سلائیڈ میں جو کہ ہمارے اس موڈیول کی لاسٹ سلائیڈ ہے اس میں دکھایا گیا ہے یہ پھر اکٹویسٹ لیول ہے اور یہ پرفارمنز انڈیکس ہے جو کہ یہاں کی پرفارمنز کو شو کرتا ہے تو اس میں ہم دیکھیں کہ یہ تین کروز ہیں یہ تین مختلف میٹیریلز کی ہیں ان تینوں کروز کا اپنا اپنا عموم لیول ہے اس کا سب سے کم ہے اس کا اس سے زیادہ اس کا اس سے زیادہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹویسٹ جتنا کم ہوگا ہم نے پہلے ڈسکس کر لیا کہ ٹویسٹ جتنا کم ہوگا کمفرٹ پروپرٹیز کے لیے وہ اتنا زیادہ اچھا ہے یعنی کہ ہمیں میٹیریلز کو فائبرز کو جتنا کم ٹویسٹ دینا پڑے گا اس کی کمفرٹ پروپرٹیز اتنی زیادہ ہوں گی اور جتنا زیادہ ٹویسٹ دینا پڑے گا اس کی کمفرٹ پروپرٹیز اتنی کم ہوں گی تو کونسی ایسی اپروچ ہے جس کو اڈاپٹ کر کے ہم یہ ٹویسٹ پارا لیول اس لیول سے اس لیول پر آ سکتے ہیں اس میں رول آتا ہے فائبر کی سیلیکشن کا تو اس کرو میں لیفٹ ہینڈ سائیڈ پہ ہمارے لانگر فائبرز ہیں اور رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ جائیں ہمارے شارٹر فائبرز ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم لانگر فائبرز یوز کریں تو ہمارا جو ٹویسٹ کا لیول ہے وہ کم ہو سکتا ہے اور ہم کم ٹویسٹ لیول کے اوپر میکسیمم یان کی جو سٹریند ہے وہ عجیب کر سکتے ہیں اور اس سٹریند کے ساتھ ساتھ آپٹیمم لیول آف کم فورڈ بھی عجیب کر سکتے ہیں لیکن اس کے اپنے ایڈوانٹیجز اور ڈسک ایڈوانٹیجز ہیں اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں کہ فائبر جو ہے ہمیں کمفرڈ پرابٹیز زیادہ ملے گی لیکن ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں کہ ہم نے لانگر فائبر یوز کی ہے لانگر فائبر ایکسپینسیو ہوتے ہیں ہماری پاکستانی کارٹن جو ہے وہ اس کا فائبر شورٹ ہوتا ہے اگر ہم امپورٹڈ کارٹن یوز کریں تو زیادہ مہنگی پڑے گی ہمیں تو اس سے فائبر کی جو کست ہے وہ بڑھ جائے گی اور اس سے ہماری کوسٹ آب جو یعن کی کاؤست ہے وہ انکیز ہو جائے گی اس کے بارکس اس سائیڈ پہ ہمارے شارٹر فائبرز ہیں اگر ہم شارٹر فائبرز یوز کریں گے تو فائبر کی میٹیریل کی کاسٹ تو کم ہو جائے گی لیکن مینوفیکچرنگ کاسٹ بڑھ جائے گی مینوفیکچرنگ کاسٹ کیسے بڑھے گی کہ جب شارٹر فائبرز زیادہ ہوں گے راہ میٹیریل کے اندر تو ان شارٹر فائبرز سے ریکوائر لیول آف سٹرنگت کا یان لینے کے لیے ان کو ٹویسٹ زیادہ دینا پڑے گا اور ٹویسٹ زیادہ کا مطلب یہ ہے کہ کانٹریکشن زیادہ ہوتی ہے اور یان کے پر جو سپننگ مل ہے اس کی پروڈکٹیوٹی ڈیکریز ہوتی ہے تو ڈیکریز ان پروڈکٹیوٹی کا مطلب مینوفیکچرنگ کاسٹ کا انکریز ہونا بھی ہے اور ویسٹی یہ بغیرہ بھی بڑھ جاتی ہے تو اس کے اپنے یہ نیگٹیو ہے اور پھر دوسرا اس کا ڈیسڈوانٹی یہ ہے کہ اس میں جو ریکوائیڈ سٹرنگ لینے کے لیے ہمیں زیادہ ٹویسٹ دینا پڑا اور اس زیادہ ٹویسٹ نے کمفرڈ پروپوٹیز کو کمپرووائز کر دیا تو اگر ہم نہیں چاہتے کہ کمفرڈ پروپوٹیز ہماری افیکٹ ہوں تو پھر دوسرا ہمارے پاس آپشن یہ ہے کہ ہم فائبر لانگر استعمال کرنے لانگر فائبر استعمال کریں گے تو ٹویسٹ کم ہو جائے گا یان سافٹ بنے گا یان سے بنے والی پروڈکٹس جو ہیں وہ بھی سافٹ بنے گی اور کمفرڈ پروپوٹیز بھی اس کی اچھی ہوں گی کمپیکٹنس بہتر ہوگی اور اوزٹ ہی ایک ریکوائیڈ لیول پہ ہوگی اس سے جو کہ اس کی کمفرڈ پروپوٹیز کو مینٹین کرنے میں رول پلے کرے گی تو اس طریقے سے لیکن اس کا ڈیسیڈوانٹی یہ ہے کہ فائبر ہم نے انٹرڈکشن ٹو یان منفیکچرنگ کے کورس میں یہ پڑا ہوگا کہ جو میٹیریل کی کاؤسٹ ہے وہ یان منفیکچرنگ میں میکسیمم ہوتی ہے اور یہ پچاس پرسنٹ یا اس سے زیادہ تک کی جو کاؤسٹ ہے وہ یان کی اس کی فائبر کی ہو سکتی ہے تو اگر ہم فائبر ایکسپینسیب استعمال کریں گے تو یہ اس کا ڈراؤ بیک ہے لیکن ہمیں کمفرڈ اچھی مل جاتی ہے فائبر چھوٹا استعمال کریں گے شوٹر فائبر استعمال کریں گے تو منفیکچرنگ کاؤسٹ بڑھ جائے گی فائبر ٹویسٹ کا لیول بڑھ جائے گا ہارش فیل ہو جائے گی کمفرڈ پروپرٹیز ایفیکٹ ہوں گی تو اس طریقے سے ہم اپنے پلے کر سکتے ہیں اپنی ریکوائرڈ کمفرڈ یا سٹرنگٹ لینے کے لیے مٹیریل سیلیکشن کے حوالے سے تو یہ تو تھا ہمارا یہ یان کے حوالے سے مڈیول اس لیسن کے ساتھ یان کے حوالے سے جو ہمارا مڈیول تھا وہ آتم ہوا